اسلام علیکم ویورز رہا ہوں جیسے ہی آپ ایٹ پورٹ سے بائد جائیں گے تو دیر ویل بی نو انٹرنیت سو آپ کے لیے دیفیکلٹ ہو سکتا ہے سو بکوز کیونکہ آپ کے لیے جگہ جو ہے نئی ہوگی تو اس لیے بیٹر یہی ہے کہ آپ سب سے بہلے انٹرنیت کو ویل کر لیں کیونکہ انٹرنیت کے ذریعہ کہیں بھی پہنچ سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں اوکے ہال آف لائے سے آپ کو اپنے سلیک کرنا جو میں نے سلیک کیا تھا میں نے آپ کو بتاتا ہوں جی میں نے جو سلیک کیا تھا وہ میں نے کیا تھا ٹونڈی جی بی والا وہ آراؤنڈ تھا کوئی ٹھائٹی ٹو ڈالر ویچ اس ویری گوڈ وہ ون ویک کے لیے بہت ہی زبردست ہے سو آپ بھی اس کو بتیز کر سکتے ہیں سو آپ نے یاد رکھنا ہے اس کا بینیفیٹ آپ کو آگے چل کے پتہ چلے گا میں نے آپ کو اسیم کیلئے کیوں کہا اوکے ہوتل تک کیسے پہنچیں گے تو سب سے پہلا خیال یہ ہائے گا سب سے پہلا خیال یہ ہائے گا ٹیکسی پکڑو اور چلو جی ہوتل بڑ ٹیکسی والا آپشن بہت مہنگا پڑ سکتا ہے آپ کو کیونکہ ٹیکسی میں اراؤنڈ آپ کے کوئی سکسٹی ٹو ڈالر لگ جائیں گے ائرپورٹ سے نکلتے اور ہوتل لگ پہنچ سے ہوئے سو میں آپ کو وہ ریکمنٹ نہیں کروں گا آپ کو میں ایک ایزی وی بتاتا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے جی آپ نے دیکھنا ہے اوپر کی طرف یا ادھر کی طرف یا ادھر کی طرف ٹھیک ہے جی جب آپ اوپر کی طرف دیکھیں گے تو آپ کو ایک جگہ پہ ایرو نظر آئے گا ائر ٹرین تو آپ نے ائر ٹرین کی طرف جانا ہے ائر ٹرین کا مطلب یہ نہیں کہ یہ ٹرین ہوا میں ہوڑے گی سو ڈانٹ گیٹ رانگ اوکے سو جب آپ ائر ٹرین کی طرف جائیں گے تو آپ نے اس میں بیٹھ جانا ہے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے جی دیفنیٹلی بیٹھنا ہی اور کیا کرنا ہے اوکے یہ آپ کو کوئی اراؤنڈ فائف ڈالر اس کی رائٹ پڑے گی ائر ٹرین کی تو وچھ ایک ایک اونامیکل ایس کمپیر ٹو ٹیکسی اوکے سو جب آپ اس میں بیٹھ جائیں گے پہلے سٹاپ پہ جو بھی آپ کو رکے گی وہ جاگے آپ نے ادھر اتر جانا ہے ٹھیک ہے اترنے کے بعد جب آپ ایک جیٹ کی طرف جائیں گے تو آپ کو ایک ایٹی او مشین ٹائپ مشین نظر آئے گی اوکے آپ نے ادھر جائے جانا ہے اور ادھر سے آپ نے میٹرو ایکسس کارٹ پرچیز کرنا ہے وچھ ویل بی اراؤنڈ 33 ڈالر اس ویل اوکے اس کا بینیفٹ یہ ہوگا کہ یہ انلیمٹیڈ ہے آپ جتنی مرضی ڈائٹ کریں جہاں مرضی جائیں پورے نیو یورک میں گھومیں پورا ہفتہ آپ فری گھومیں گے اگر آپ یہ کارٹ پرچیز نہیں کرتے تو آپ کو پر رائیڈ اراؤنڈ 2.5 ڈالر پڑی گی ویچ ایس ڈالٹ اکانومیکل اور یہ آپ کو ٹرپ بہت مہنگا بچ سکتا ہے اگر آپ اس کو میٹرو ارلیم پر پرچیز نہیں کرتے کیونکہ آپ سیر کرنے کیلئے ہوتل میں بیٹھنے کیلئے تھوڑی آئے ہیں تو سو پرچیز کرنا ہے آپ نے اس کے بعد آپ نے پہلا کام کیا کرنا ہے جی آپ نے اپنے موبائل میں میٹرو کا میپ ڈاؤنلوڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے جی اس کا آپ کو بہت بہنی پیٹ ہوگا اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر آپ میٹرو سے ویل نو نہیں ہے تو جب آپ نیو یورک میٹرو پر بیٹھ ہوگے تو آپ تھوڑے گھوم جاؤ گے گھومنے کا مطلب کیا ہے ٹو ویس ہے ایک اپ ٹاؤن ہے ایک ڈاؤن ٹاؤن ہے سم ٹائم اپ ٹاؤن آپ کو ادھر ملے گا سم ٹائم آپ کو اپ ٹاؤن ادھر ملے گا تو بھی کیر فول ہے نا اس بارے میں کہ آپ نے کس سائیڈ کو جانا ہے ٹھیک ہے اس اس میپ کا بینفٹ یہ ہوگا کہ اس میں اے بی سی ڈی اے ایف جی جتنی ٹرین لائن ہوں گی ساری آپ کو اس میپ کے اندر ملے گی اور جس اس ڈیسینیشن پر آپ جانا چاہتے ہو آپ اس میپ کے تھو ایزی لی وہاں پہنچ سکتے ہو سو اگر آپ نے پہلے میٹرو پر ٹرائیول نہیں کیا ہوا تو جب پہلی دفعہ بیٹھ ہوگے تو ڈیفینیٹلی یو بی کنفیوز کنفیوز بلکل نہیں ہونا کیونکہ آپ کے پاس میٹرو کا میپ ہے ایزی ہو کے بیٹھیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے پاس انلیمٹیڈ میٹرو کا کارڈ ہے یہ آپ کو جہاں مرضی اتار دے جیسے مرضی اتار دے ہماری رائیٹر فری ہے جدر مرضی اتارے بیٹھیں گے اتر جائیں جائیں گے ادھر 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 گموں پھر انجائی کرو ٹھیک ہے جی پھر آپ نے اپنا پہلے آپ اپنا دیکھیں ہوتل کدھر ہے اس کے بعد آپ میٹرو کا میپ اپن کریں ٹھیک ہے اکورڈنگلی آپ وہاں پہ جا سکتے ہیں جب آپ نے اپنا ہوتل سیلیٹ کرنا ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جو میٹرو سٹیشن ہے وہ اس کے کافی پاس ہو اس کا آپ کو بہت بینفیٹ ہوگا کیونکہ آپ نیو یورک پہ گھومنے کے لیے آئے ہیں ہوتل میں سونے کے لیے نہیں آئے اور ہم نے آلیڈی انلیمیٹڈ کارڈ پر چیز کر لیا ہو ہے سو ہم نے اس کا بینفیٹ اٹھانا ہے اوکے ہوتل سے میں تو یاد آیا کہ اگر آپ اکیلے ہیں تو اٹس اپ ٹو یور بجٹ آپ ڈارن بیٹ بھی پرچیز کر سکتے ہیں آپ ایک روم بھی پرچیز کر سکتے ہیں پرچیز نہیں کر سکتے بھائی میرا مین ہے آپ رینٹ کر سکتے ہیں اوکے تو جب آپ اگر اٹس ڈیپینڈ ڈیور بجٹ آپ نے ڈارن بیٹ لینا ہے یا روم لینا ہے اٹس اپ ٹو یور بجٹ یہ میں آپ کو نہیں کہوں گا بٹ ایک بات میں آپ کو ضرور کہوں گا آپ نے اپنا جو ہوتل ہوگا آپ کا وہ میٹرو کے پاس ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی تو اکورڈنگلی آپ میٹرو کو بیٹھ کے آپ اپنے ہوتل پہ پہنچ جاؤ گے اور آپ کو میں ہوتل کے پاسی بتا دیتا ہوں کہ سب ڈا بگر ایکسپنس آف یور ٹروپ will be your ہوتل آکے اگر آپ ڈارن بیٹھ کسی اچھی جگہ پر چیز کرتی ہو تو یہ ڈارن بی کوس اراؤنڈ فورٹی ٹو فیفٹی ڈالر فور یو فور پر ڈے ٹھیک ہے جی اور اگر آپ روم کی طرف جاتے ہو اکانومیکل سا روم مطلب کوئی اتنا خاص بھی نہیں بس ٹھیک روم وہ آپ کو ملے گا کوئی سیونٹی ٹو نائنٹی ڈالر پر ڈے ٹھیک ہے جی اس کے بعد بہت اچھے اچھی پریسنگز ہیں گھومنے کے لیے یہ میں آپ کو بتاؤں گا بٹ ابھی نہیں نیکس ویڈیو میں سو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا آپ نے نہیں بولنا اور میرے ساتھ جانا ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ٹیک کیئر با بائی